صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک وہ نوجوان جس کو وقت کے بادشاہ نے اس لیے منتخب کیا تھا کہ بچہ ذہین ہے بڑا سمجھدار ہے اس کو میں تیار کروں گا اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے میں اس کو جادوگر بناؤں گا کیونکہ وہ جادوگر جس کے شبتوں کی وجہ سے اور جادو کی وجہ سے میں عوام کو ڈرا کے رکھتا ہوں وہ اب بڑا ہو گیا ہے حکومتوں کے ظالموں کے اپنے دعو ہوتے ہیں عوام کو پریشان کرنے کے لیے مغلوب اور حراسہ رکھنے کے لیے ان کے پاس دعو پیچھ ہوتے ہیں جس سے اس بادشاہ نے بھی ایک جادوگر کو پا رکھا جو اپنی شبتہ بادی کی وجہ سے لوگوں کو عوام کو مغلوب کرتا تھا ڈراتا تھا اس نوجوان کو اس بوڑے جادوگر کے پاس بھیج رہا ہے جادو سیکھنے کے لیے یہ جاتا ہے اس کے دعو پیچھ سیکھتا ہے جادو سیکھتا ہے نوزانہ آ جا رہا ہے ایک دن ایک بزرگ سامنے سے ملا کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو گھر جا رہا ہوں کہاں سے آئے ہو اسرار پر بتایا کہ میں ایک بابے کے پاس جاتا ہوں کو سیکھتا ہوں بھئے کیا سیکھتے ہو یہ یہ چیزیں سیکھتا ہوں بابے نے اس کو تبلیغ کی بیٹا جو تُو سیکھ رہا ہے یہ کفر ہے سہر کفر ہوتا ہے اسلام میں بھی آج کچھ لوگوں کو بڑا مسئلہ رہتا ہے میرے کاروبار پر کسی نے جادو کر دیا تو میں نے بھی جادو کرنا ہے اور کروانا ہے جادوگر کی اسلام نے حد الساہر ضرب بصیف اسلام نے اس کی حد مقرر کی ہے کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ تلوار مار کے اس کی گردن اتاری جائے گی یہ جادو کفر ہے اور آج کرنے والا اور کروانے والا ایمان کھو بیٹھتا ہے اور آج ہمارے کچھ لوگ میری چوری ہو گئی ہے میرا فلاہ مسئلہ ہے ایسا ہونا ہے کہ نہیں ہونا لوگوں سے استخانے کرواتے ہیں اللہ کے ربی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عطا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد گفرا بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو انسان کسی چوری کا پتہ بتانے والے کے پاس یا کاہن غیب کی خبروں کا دعویٰ کرنے والا اس کے پاس جاتا ہے چوری کے بارے پوچھتا ہے اور اس کی بات کو سر سمجھ لیتا ہے فقد کفرا بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان نے یقینا اس چیز کا کفر کیا ہے جو اللہ نے اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے وہ شریعت کا منکر ہو گیا ہے وہ شریعت سے کفر کرتا ہے کون؟ جو کسی چوری کا پتہ بتانے والے یا غیب کی خبریں دینے والے کے پاس جاتا ہے اپنی دنیا تو ہو سکتا اس کو مل جائے پر ایمان بیش بیٹھا ہے وہ دنیا کی خاطر اپنے ایمان کا سودہ کر بیٹھتا ہے مسئلہ سمجھا ہے بیٹا جو تو جادو سیکھ رہے ہیں یہ کفر ہے اور میرے پاس بھی ایک دعوت ہے وہ دعوت ایمان کی ہے ایمان کی دعوت بچے کو پیش کی بچے نے سنی چلا گیا اگلے دن جادو بھی سیکھ رہا ہے بابا جی کے پاس آ کر ایمان کی بات بھی سیکھ رہا ہے سیکھتے 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 ایک دن اس کو جائزہ لینے کا پرخنے کا موقع ملا دیکھتا ہوں کون سچا ہے دیکھا راستہ بلوک ہے آگے بڑھ کے دیکھا تو کسی چیز نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے حدیث میں ذکر موجود نہیں کہ وہ چیز کیا تھی شیر تھا سامت تھا کیا تھا کچھ پتہ نہیں ہے لیکن لوگوں کا راستہ اس نے روک رکھا ہے نہ ادھر والے ادھر جا رہے ہیں نہ ادھر والے ادھر آ رہے ہیں اس بچے نے سوچا آج امتحان ہے دیکھتا ہوں کیا سچ ہے اس نے جادو کے ذریعے اس کو کابو کرنے کی کوشش کی اس جانور کو کابو نہ کر پایا پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی یا اللہ اگر اس بندے کی بات سچی ہے ایمان کا دعویٰ سچا ہے تو یا اللہ یہ چھوٹا سا پتھر پکڑ کے میں اس جانور کو مارنے لگا ہوں تو یا اللہ اگر ایمان والا بندہ سچا ہے تو اس جانور کو قتل کر دے اس بچے نے یہ کہہ کر دعا مانگ کے پتھر مارا اور وہی وہ جانور دھیر ہو گیا لوگوں کا راستہ کھل گیا بچ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ بندہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے یہ نوجوان تو بڑا مضبوط قسم کا ولی ہے پوچھتے پوچھتے بادشاہ کا وزیر اس کے پاس آ پہنچا ہے کہتا بیٹے سنا تو بہت پہنچوا انسان ہے تو مجھے آنکھیں دے دے میں نبی نہ ہوں بادشاہ کا وزیر ہوں اور نبی نہ ہوں میری آنکھیں ٹھیک کر دے ولی کا کام ہوتا ہے عقیدہ درست کرنا بگاڑنا نہیں ہوتا اس نے تبلیغ کی اس نے کہا دیکھ چچا جان یہ آنکھیں میرے بس میں نہیں ہیں مالک صحیح کرتا ہے میرے بس میں دعا کرنا وہ دعا سنتا ہے اگر تو میرے ساتھ یہ وعدہ کرے کہ اگر تو ٹھیک ہو گیا تو تو مسلمان اور ایمان اپنا لے گا مومن بن جائے گا بادشاہ کو تو رب مانتا ہے اس کو چھوڑ دے گا دیکھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری دعا سنے اور تیری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں اوہ بھائی وہ نبی نہیں تھا ہم جیسے انسان تھا اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں ایمان مضبوط کرو پھر اللہ کے سامنے جو دعا کرو گے رُبَّ رَجُلٍ اَشْعَسَ اَغْبَرَ مَدْغُوعٍ بِلَبْوَابِ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ الْعَابَرَّ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو غریب مسکین ہوتے ہیں پھڑے پرانے کپڑے ہوتے ہیں پاؤں پر پاؤں خاکنود ہوتے ہیں سر پر مٹی گری ہوتی ہے مسافر سے نظر آنے والے ہیں کسی کے گھر جاتے ہیں کسی کے دروازے پر آتے ہیں تو جواب ملتا ہے اسے کو کل آئے آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے آج میرے نید آ رہی ہے آج میں آرام کر رہا ہوں آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج جی نشارہ مَدْغُوعِ رِبِّ الْعَوَابِ اللہ کے راستوں سے اللہ تعالیٰ کے دروازوں سے ان کو روکا جاتا ہے لوگ ملنے نہیں دیتے ان کو وہ بیچارے چھپکے سے لے جاتے ہیں کار قدر کرو ان لوگوں کی لَوْعَقْسَ مَعَلَى اللَّهِ الْعَابَرَّ یہ اللہ کی اتنے اچھے انسان ہیں ایمان والے تقوی والے ایسے انسان ہیں ایمان والا تقوی والا دیندار کبھی تمہارے دروازے پر آئے کبھی اس کو نہ کہنا کہ کال آؤ کیونکہ اللہ کے ربی نے فرمایا یہ تو اللہ کے وہ بندے لَوْعَقْسَ مَعَلَى اللَّهِ الْعَابَرَّ کسی مسئلے میں اپنے رب کو قسم دیتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رب کائنات ان کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے ان کے مو سے نکلے ہوئے جملے پورے فرما دیتا ہے جو مانگتے ہیں دے دیتا ہے اپنے آپ کو اس طرح کا بنائیں کہ مو سے جو باپ نکلے رب کائنات اس کو قبول کرے اللہ کو بڑی شرم آتی ہے اللہ بڑا کرم آلین جب انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کو شرم آتی اللہ کو شرم آتی ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اپنے بندے کی ہاتھ خالی لوٹا دے اللہ کو شرم آتی ہے پر کسی شرم آتی ہے جو بندہ ہے اللہ کا بندہ بند کی زندگی بسر کر رہا ہے مانگنے والے کو دنیا میں بیشمار مانگ رہے ہیں پر اس کے شرطی اللہ والا ہو اللہ کا ولی بن کے دکھائے اب اس نے بچے نے ہاتھ اٹھایا اللہ کے سامنے یا لگا یا اللہ تو جاند اس بات کو یہ وزیر اگر اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں یہ ایمان والا بن جائے گا یا اللہ تیرا بندہ بن جائے گا میں ہاتھ اٹھاتا ہوں یا اللہ تو ہر چیز پر قدیر ہے کون کیا کہ کام کرتا ہے یا اللہ اس کی آنکھیں درست فرما دے بچہ دعائیں کر رہا ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے اور اس وزیر کی آنکھیں آج سے ایسا بینائی لوٹنا شروع ہوتی ہے بچے نے ہاتھ نیچے کیے تو وزیر مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا تھا